اللہم سلی علی محمد و آل محمد محطرم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آپ اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے اہل بیت سے آپ کے قرابتداروں سے محبت کی جائے یقیناً محبت اہل بیت اتحار ہی اجر رسالت ہے انہی اہل بیت اتحار میں ایک اہم کڑی کی جو کہ آج کی تاریخ جن کی مطالبہ جن کا کرتی ہے کہ یقیناً ان کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے کہ وہ بھی بھی جو اہل بیت اتحار میں سے ہیں جو اولاد رسول خدا میں سے ہیں اولاد فاطمہ و علی میں سے ہیں کہ جن کا آج ہمیں ذکر کرنا ہے وہ عظیم ہستی کے جو ہمارے ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دختر بھی ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں یقیناً بی بی فاطمہ ماسو میں قم سلام اللہ علیہ کہ یقیناً یہ عظیم ہستی کے پروردگار عالم نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے یہاں تک کہ آج بھی آپ کے روز مبارک کی زیارت کا بڑا ثواب خدا نے عطا فرمایا اٹھائیس برس کی عمر تھی آپ کی جب اس دنیا سے آپ نے سفر خلد اختیار کیا ہے اس دنیا سے آپ نے کوچ کیا آپ کی وفات ہوئی ہے یعنی اٹھائیس برس کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو خدا حافظ کہا ہے اور یقیناً جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ آپ کا اسم گرامی ہے اور ماسو میں قم آپ کو لقب ملا ہے ماسو میں قم کا لقب کیونکہ قم میں آپ کا جائے دفن ہیں اس لئے آپ کو ماسو میں قم کہا جاتا ہے اور قم وہ شہر ہے کہ جسے تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے اور یہ جملہ یقیناً ہمارے ماسوم نے عطا فرمایا ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قم تمام شہروں پر بافضیلت ہے سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور قم کے افراد کی بھی تعریف کی گئی ہے اگر ہم جاننے کی گوشش کریں تو قم کے افراد کو بھی بہت ہی زیادہ ایمان والوں میں شمار کیا گیا ہے اور یہی وہ افراد ہوں گے کہ امام زمانہ قجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد سب سے پہلے امام کا ساتھ دینے کے لئے یہی افراد قم سے ہی اٹھیں گے تو قم جو کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دینی علوم کا مرکز بھی ہے اور بہت سے یقینا علماء کرام بھی قم کی وزیلت کو جانتے ہوئے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ بافضیلت شہر ہے کہ جہاں پر ایک مقدس مقام ہے مقدس روزہ ہے اس عظیم ہستی کا کہ جنہیں بی بی فاطمہ ماسوم ہے قم کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ جو کہ اسم گرامی آپ کا ہے آپ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں آپ کے بارے میں یقینا تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بڑی محبت آپ کو تھی اور جب ایک وقت وہ آیا کہ بھائی کی خبر نہ ملی تو بھائی کی خبر کے لیے خبرگیری کے لیے ایک مرتبہ وطن کو چھوڑا ہے اور چل دی ہیں بی بی فاطمہ ماسوم ہے جب قم پہنچتی ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو شہادت کی بھائی کی خبر ملتی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں علیل ہوئی ہیں اور چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں بی بی فاطمہ کا آنا جب اس شہر میں ہوا شہر قم میں ہوا تو آپ کی آمد سے اس شہر کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی روایت کے جملے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ اس شہر میں آئی ہیں اور آپ کو آپ کے بھائی کی شہادت کے خبر دی گئی تلہ ملی ہے آپ علیل ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ اس غم سے غمزدہ ہیں بہت زیادہ اس غم کا اثر آپ کے دل پر ہے لیکن قم کے افراد جو تھے آپ کی دل جوئی کرتے یہاں تک کہ اپنے مال کو اپنے زمینوں کو آپ کے لئے وقف کر دیا تھا بی بی ماسو میں قم کے لئے یعنی ان میں وفا بہت پہلے سے اہل قم میں پائی جاتی ہے کہ بی بی فاطمہ کی آمد پر یعنی بی بی فاطمہ ماسو میں قم کی آمد پر ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو اپنے مال کو آپ کے سپرد کر دیا آپ کو وقف کر دیا ہے اور بہت زیادہ احترام بی بی ماسو میں قم کا ان لوگوں نے کیا ہے قم وہ شہر ہے کہ جہاں بی بی کا روزہ ہونے کی وجہ سے یہ شہر اور زیادہ بافضیلت ہو گیا آج بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس روزہ مبارک کے برکت سے یہاں پر علم دین اور زیادہ پھل پھول رہا ہے امام خمینی کے جملے یہ ہیں کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے وہ زیارتِ ماسو میں قم کی وجہ سے ہے ماسو میں قم کے روزہ کی زیارت کی وجہ سے جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے علم حاصل میں نے کیا ہے جو کچھ علم میرے پاس ہے امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ تمام بی بی ماسو میں قم کے روزہ کی زیارت کی برکت سے مجھے خدا نے عطا فرمایا ہے یعنی آپ کی زیارت کا سباب اتنا زیادہ ہے بہت زیادہ فضیلت ہے یہاں تک ایک واقعہ پایا جاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مشہد جا رہے ہیں امام رضا کی زیارت کا بڑا سباب ہے لیکن یہ نہ ہو جائے کہ بی بی ماسو میں قم کے روزہ کی زیارت سے انسان اپنے آپ کو محروم رکھے نہیں بلکہ یقینا جو زیارت کے لیے مشہدِ مقدس جاتا ہے جو ایران جاتا ہے وہ مشہدِ مقدس کی بھی زیارت کرتا ہے اور قم بھی بی بی ماسو میں قم کے روزہ کی بھی زیارت کرتا ہے لیکن کچھ افراد اگر ذہن میں یہ بات آئے تو ان کے لیے واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک خاتون تھی جس کے خاندان کے دو فرد دو افراد جو ہیں وہ بیمار ہوئے اور ان کی شفایابی کے لیے دعا کے لیے یہ ان لوگوں کو اپنے گھر سے لے کر چلی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے در پر مریضوں کو اور اس طرح سے بیماروں کو شفا ملتی ہے تو یہ میرے گھر کے یہ دو بیمار بھی شفا پا جائیں گے یہ خاتون ایک مرتبہ لے کر چلی اور راستے میں بی بی ماسو میں قم کا روزہ تھا لیکن اس نے سوچا کہ میں جلدی میں ہوں ابھی اس وقت یہاں جانے کی کیا ضرورت خیال کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے بعد میں واپسی پر آ جاؤں گی زیارت کر لوں گی اور یہ سوچ کر اس نے زیارت نہ کی اور اس نے سوچا کہ مجھے تو شفا کی دعا امام رضا کے روزے پر کرنی ہے لہٰذا ابھی یہاں سے جلد پہنچو اور یہ پہنچتی ہے امام رضا کے روزے مبارک پر آتی ہے اور وہاں پر اپنے ان دونوں بیماروں کو وہاں پر قریب لے کر آئی مولا کے روزے کے پاس اس نے بٹھایا دعا میں مصروف ہو گئی رونے لگی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خاتون تو اپنے ان دو بیماروں کو اپنے خاندان کی یہاں لے کر کیوں آئی ہے ایک خاتون کہتی مولا میں آپ کے در سے انہیں شفا مل جائے اس غرص سے ان دونوں کو لے کر کے آئی ہوں ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس خاتون سے کہ ان دو بیماروں میں سے میں صرف ایک کو ہی شفا دوں گا راستے میں جب تو چلی تو راستے میں میری بہن ماسو میں قوم کا روزے مبارک تھا تو انہیں وہاں پر جا کر زیارت کیوں نہ کی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بہن کے روزے کی زیارت نہ کی جائے اور فقط میری زیارت کے لیے آؤ ایک فرد کو میں شفا آتا کروں گا لیکن دوسرے فرد کے شفایابی کے لیے پہلے میری بہن کے روزے مبارک کی زیارت کے لیے روانہ ہو اس کی آنکھ کھلتی ہے اور ایک مرتبہ یہ اپنے اس دوسرے بیمار کو لے کر کے چلی دیکھتی ہے کہ ایک بیمار شفایاب ہو چکا دوسرا بیمار ہے اور پھر جب ماسو محکم کے روزے پر پہنچی ایک مرتبہ اس نے رونا شروع کیا معافی مانگتی ہے کہ بی بی میں اس بات سے متوجہ نہ تھی لہٰذا آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے مجھ سے جو تاخیر ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں اور دعا کرنا شروع کی دوسرے بیمار کو بھی بی بی ماسو محکم کے روزے مبارک سے ایک مرتبہ شفا عطا ہوئی ہے تو امام رضا علیہ السلام بے حد یقینا آپ بھی محبت کرتے ہیں جس طرح بی بی ماسو محکم محبت کرتی تھی اپنے بھائی سے اسی انداز سے امام رضا کو محبت تھی اپنی بہن ماسو محکم سے آپ کی زیارت کا بڑا ثواب ہے کچھ ماسوم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ کے روزے کی زیارت کا ثواب وہی ہے کہ گویا بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے روزے مبارک کی جس نے زیارت کی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا روزہ مسمار کر دیا گیا خداوند عالم جلد از جلد وہاں پر مزار مقدس تعمیر فرمائے لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ اصل قبر کا پتہ کسی کو نہیں معلوم لیکن اگر وہی ثواب انسان حاصل کرنا چاہتا ہے امام جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے قبر کا آپ کے روزے مبارک کی زیارت کا تو بی بی ماسو محکم کے روزے کی زیارت کرنے کے بعد وہی ثواب اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے چند پیغامات آپ کی ذات گرامی سے ہم خض کرنا چاہیے ہیں تو بہت سے پیغامات ہیں میں چند ایک کا ذکر کروں کہ بی بی ماسو محکم کی شخصیت ایک بہترین شخصیت جو ہمیں بہترین پیغامات دے رہی ہیں ہم آپ کے تاریخ کو جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے بھائی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے امام ہیں امام وقت کے خبر نہ ملی اور آپ جانتے ہیں ولی اہدی کے لیے امام مدیرہ سے جا چکے ہیں کچھ وقت گزرا ہے اور بھائی کے خبر نہ ملی تو ایک مرتبہ چلی ہیں کہ بھائی کے خبرگیری کے لیے بھائی کے جو کہ امام وقت ہیں ان کے خبرگیری کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ہے وطن سے چلی ہیں وطن سے بلکل ڈیٹیچمنٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان کی فطرت یہ ہوتی کہ وہ اپنے وطن سے اپنی بنائیوی چیزوں سے گھروں سے اپنی جائدہ سے جو اس کے پلوٹس ہوتے ہیں ان سے اتنا زیادہ کبھی جڑ جاتا ہے اتنا زیادہ جو ہے اس سے انسیت رکھنے لگتا ہے کہ جب ان چیزوں سے دوری ہونے لگتی تو انسان کہتا ہے نہیں ہم گھر چھوڑنا نہیں چاہتے ہم یہ علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتے فلا جگہ بہت بہتر ہے لیکن ایمان کے اعتبار سے دوسرا مقام بہت اچھ ہے لیکن یہ جگہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہمیں اس سے اتنی انسیت اتنا لگاؤ اتنی محبت ہے لیکن بی بی کا ایک پیغام آپ کی ذات گرامی سے ہمیں مل رہا ہے کہ جب معاملہ وقت کے امام کا آ جائے جب معاملہ حق کا آ جائے جب معاملہ دین کا آ جائے تو بالکل ڈیٹیچمنٹ انسان میں یہ چیزیں کہ لا تعلق ہو جائے وہ ان چیزوں سے جو اسے اس راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں بی بی نے وطن کو چھوڑا ہے اور چل دی ہیں اور یہ سفر فقط ایک عشق آپ کی جذباتی سفر نہیں تھا کہ بس عشق ہے بھائی سے یا جذبات کے بنا پر اٹھیں اور چل دی ہیں نہیں بلکہ یہ سفر دین کے خاطر تھا امام وقت کی خبرگیری کے لیے تھا اور جب آپ چلی ہیں تو راہ میں آپ تبلیغ دین کرتی ہوئی چلی ہیں اپنے آرام دے زندگی کو آپ نے چھوڑا ہے کمفرٹ زون سے اپنے باہر نکلی ہیں اور ایک مرتبہ سٹرگل کرتی ہوئی چلی ہیں دین کی راہ میں زہمتیں اٹھاتی ہوئی چلی ہیں اور پھر کم پہنچی ہیں تو یہاں پر بھی ایک بڑا پیغام بھی بھی ہمیں دے رہی ہیں کہ دین کے معاملے میں انسان کو چاہیے جد و جہد کرے آج ہم کتنا سٹرگل اپنے اس دین کے لیے کر رہے ہیں آج ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں ہم سے ایک نماز کا معاملہ آ جائے تو ہم اس معاملے میں جد و جہد نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے ہیں بلکہ نمازیں بڑی آسانی سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن نمازیں بڑی آسانی سے انسان ترک کر دیتا ہے تو آج معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملات میں جو واجبات ہیں ان میں بھی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی ہم جد و جہد نہیں کر رہے ہیں اور ہم یہاں دیکھیں کہ بی بی نے کس طرح سے اس دین کی راہ میں سٹرگل کیا وطن چھوڑا راہ میں دین کی تبلیغ بھی کرتی رہی ہیں یہاں تک کہ قم کے قریب پہنچی ہیں تو کچھ دشمنوں نے حملہ بھی کیا ساتھ آئے ہوئے جو قریب ہی تھے ان میں سے کچھ شہید بھی ہوئے ہیں یہ تمام غم دل پر ہے بی بی کے لیکن اب بھی حمد کر کے آگے بڑھ رہی ہیں کہ امام وقت کی خبرگیری کے لیے کہ اپنے بھئیہ جو کہ امام وقت ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جان سکیں کہ کیسے ہیں وہ کن حالات میں ہیں لیکن جب قم پہنچتی ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ خبر آپ کو ملی تو یہ ایک اہم پیغامات چند اہم پیغامات جو بھی بھی ہمیں دے رہی ہیں اور ایک بڑا پیغام کہ آپ کو پروردگار عالم نے ٹائٹل لقب بہترین عطا فرمائے ہیں جس میں مریم آل محمد آپ کی عبادت کی بنا پر کہ ایک مریم وہ تھی کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی بہت زیادہ عبادت میں مہو رہتی مریم آل محمد آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آل محمد میں بھی ایک مریم ایسی ہے کہ جو اس قدر عبادت میں مہو رہتی مصروف رہتی کہ پروردگار عالم کو آپ کو یہ لقب عطا فرمانہ پڑا کریمہ اہل بیت آپ کو کہا جاتا ہے اس انداز سے کرم لوگوں پر کرتی تھی یہ ایک بڑا پیغام ہمارے لئے کیا ہے کہ کیا ہم نے بھی کوئی ٹائٹل اپنی کسی اچھائی کی بنا پر آج اچیف کیا کیا آج ہم اپنے خاندان میں کوئی بہترین ٹائٹل اچیف کر چکے ہیں کیا ہم اتنا علم حاصل کر چکے ہیں کہ ہمیں عالمہ کا ٹائٹل ملا کیا ہم اس قدر زہد رکھتے ہیں کہ ہمیں زہدہ کہہ کر لوگ یاد کرتے ہیں کیا ہمارا سبر ایسا ہے کہ لوگ ہمیں سابرہ کہتے ہیں کیا ہمارا زہد ایسا ہے کہ زہدہ کہا جاتا ہے کیا اس اعتبار سے کوئی ٹائٹل ہم نے اچیف کیا ہے اگر نہیں تو بے شک ضرورت ہے کہ اس دنیا سے اس دکھاوے کی ریاکاری کی دنیا سے کہ جہاں پر ہم اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں نہیں بلکہ ہم ایسے ٹائٹل جو خدا کو پسند ہو جس میں عبادت نظر آئے جس میں اخلاق نظر آئے جس میں اچھائیاں نظر آئے جس میں نیکیاں نظر آئے وہ ٹائٹل اچیف کریں بی بی کی زندگی سے یہ ایک اہم پیغام بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے یہ بی بی ماسو میں قم کہ جب آپ قم پہنچتی ہیں آپ کو خبر شہادت امام رضا علیہ السلام ملی اور اس خبر کو سن کر کے آپ کے دل پر وہ غم تاری ہوا وہ اثر ہوا اس قدر غم زدہ ہوئی کہ اس غم نے آپ کو علیل کیا اور چند دن ہی آپ اس دنیا میں رہیں اور اس کے بعد بھائی کے غم میں روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں بے شک بڑی محبت آپ کو اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے تھی بھائی بہن کا رشتہ بہت گہرا اور بہت امیق ہے خدا نے اس میں بڑی محبت رکھی ہے بڑی انسیت رکھی ہے اور جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی اپنے رشتےوں کے لیے اور زیادہ محبت گہری ہوتی ہے اور پھر یہ تو بی بی معصومہ ہیں اور معصوم امام ہیں تو یقینا یہ محبت ایسی ہی ہونی تھی کہ بی بی اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہیں کہ میرا بھائی شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت پر روتے روتے چند دن کے بعد ہی اس دنیا سے آپ رخصت ہو جاتی ہیں اس موقع پر ایک بہن اور یاد آتی ہے کہ جو کربلا تک اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہی یہاں تک کہ اس بہن نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نگاہوں کے سامنے بھائی کو شہید کر دیا گیا وہ بہن زینب کہ جو اپنے بھائیہ حسین سے بڑی محبت رکھتی تھی لیکن اس دین کے خاطر اس بہن نے بھی صبر کیا ہے زبط کیا ہے اور اس عظیم صبر کو پیش کیا ہے کہ جہاں پر انسان کی حمت جواب دے جائے لیکن سلام ہو ان معصوم ہستیوں پر ان معصومہ پر کہ جنہوں نے اس انداز سے صبر کی تلقین ہمیں کی ہے خداوند عالم ہمیں بھی بھی معصوم ہے کم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق قناعت فرمائے آپ کی زندگی سے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں ان پیغامات پر عمل کرنے کی خدایہ ہمیں توفیق قناعت فرمائے اور دشمنان دین دشمنان اسلام کو خدایہ نستو نعبود فرمائے اللہ علیہ واند اللہ علی قوم الظالمین موسیقا موسیقی